چینل پر نئی ہیں تو بلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز رویز کیجن میں آپ سب کا ویلکم ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے سب کو اپنے حصہ امان میں رکھے سب کی عمر میں رسک میں برکت دے آمین یارب العالمین میرے کی جن میں بننے جا رہی ہے آج مزیدار چکن بریانی چکن بریانی کے لیے ہم نے یہ دیکھیں فریش فریش چکن ہم نے لے لیا ہے اور اب ہم اس کو ساف کروا کے ہم نے اس کے پیسز کروا لیا ہے تو اب بنائیں گے ہم اس کی مزیدار بریانی اور ساتھ میں ہم نے لے لیا ہے دو کلو ہم چاول لیں گے ڈیرھ کلو ہم نے چکن لے لیا ہے اور ڈرائی سپائسز میں ہم نے ثابت گرم مثالہ کالی میرچ چھوٹی علائچیز زیرہ دارچینی ڈاؤں اور بادیان کی پھول ہم نے اس میں لے لیا ہے جائپل جلوٹی وغیرہ تمام چیزیں ہم اس میں بیوز کرنے والے ہیں اب اور اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کلو ٹمارٹر آدھا کلو دہی اور ہیسن ادرک اس کی پیس بنانی ہے ہم نے چھے سے ساتھ ہری میرچے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیسٹ بنا لیں گے مارٹر لہسن ادرک ہری میرچے اور تھوڑی سی ایملی لے کے اس کا ہم نے پہلیاں ریموو کر دی ہیں اس کی اور اس کا پلب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی ہم اچھی سی پیسٹ تیار کر دیں گے دوسرے ساعت پر ہم نے ایک کلو پیاز کٹنگ کر کے ڈال دیا ان کو پتیلی میں اور شامل کریں گے اس میں دو کپ آئل کے ویورز میرے گھر پر گیسٹ آئے میں ہیں تو ہم بہت زیادہ کونٹی میں بنا رہے ہیں ہم بھیانی تیار کریں گے ڈیڑھ کلو ہم نے چکن لیا ہے پیاز ہلکی سے براؤن ہو گئے ہیں تو اس میں ہم نے چکن شامل کر دیا اور پانچ منٹ تک اس کی بھونائی کریں گے بہت شرکی سے اور اس میں یہ پیسٹ شامل کر دیں گے جس میں ٹوارٹر لہسن ادرک اور ہم نے شامل کی تھی ایملی کی پیسٹ شامل کریں گے بھیانی کے دو پیکٹ اس میں ہم اور اگر ہمیں تھوڑا اس میں سپائسز کم لگے تو ساتھ ہم اس میں کٹی میں شامل کر دیں گے اور یہ ہم نے اس میں جائفر جلوٹری اس میں شامل کر دیا ہے اور اس میں آدھا کلو ہم نے دہی شامل کر دیا ہے اس کی بہت اچھی طرح بنائی ہم کر لیں گے اور ایک پتیلی میں ہم نے پانی شامل کر دیا ہے اس میں ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے جیسے ہی پانی میں مبال آتے ہیں ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا ثابت کرم سالہ چھوٹی علائچی جائفر جلوٹری اور تھوڑا سا نمک تو اب اس میں ایک وال آنے کے بعد ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے چاولوں میں ہم نے ایک گنی رکھ کے بیوز پھر چھان لینا ہے دیکھئے ماشاءاللہ ہماری منی دیکھ تیار ہو رہی ہے بریانے کی بریانی تو نام ہی ایسا ہے کہ سنتے ہی ہر کسی کی موں میں پانی آتا ہے تو پھر یہ زیادہ کونٹی میں بنانی پڑتی اور دوپیہ ٹائم میں بنا رہے ہیں اور یہ ساتھ میں ہم شامل کریں گے اس میں ہری مرچے کٹی ہوئے ہیں پودینہ ہے اور اگرپ ایک لیمن لیں گے بٹی کی لیمن کا چھلکہ موٹا ہے ہم اسے یوز نہیں کر رہے اگر بارک چھلکے والا ہوتا تو لے دیں اور اس میں بریانے کے لیے کلر ہم یہ مکس کر لیں گے ایک چمس پانی کا ڈال کے چاول ہمارے ہو چکے ہیں ہم نے پانی سٹین کر لیا تھا اب ہم سب سے پہلے چاولوں کی ایک تیار لگائیں گے اور جو ہم نے یہ مکسچر بریانے کے لیے تیار کیا ہے مثالات مام چکن کا تو ایک دے ہم اس کی پھیلا دیں گے چاولوں کے اوپر یہ دیکھئے بھی بہت مزے کی ماشاءاللہ ہر طرح خوشبوں میں پھیلی ہوئی ہیں بچے انتظار میں ہیں کہ کب بریانے میں دم لگے اور کب ہم کھانا سٹارٹ کریں تو بریانی تو ہر چھوٹے بڑے کو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے ہر شہر میں یہ مختلف طریقے سے بنائی جاتی ہے تو ہم اپنا طریقہ سے شیئر کرنے اپنا طریقے سے بنا رہی ہیں تو میں ساتھ ساتھ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں ان کی ہیلتھ کر رہی ہوں تھوڑی تھوڑی اب دوسری ہم نے لیئر لگا دیا یہ دیکھیں اپر سے ہم نے چکن کو پھیلا دیں گے زیادہ کونٹیٹی میں ہے تو دو لیئرز میں لگائیں گے ہم مکسر کے ساتھ اور ہم پتیلی میں جو مسالہ لگا ہے اس کو مزایا نہیں کریں گے اس میں ہم نے تھوڑی سے چاول ڈال کے دیکھیں ان کو اچھے طرح گھوما لیا ہے اور واپس ہم اس میں پتیلے میں شامل کر دیں گے دیکھیں فائنل لکھ اور اب اوپر سے ہم یہ دیکھیں زردہ کلر اس کو بریانی کلر بھی کہا جاتا ہے وہ ہم نے سپریڈ کر دیا ہے اور لاسپ میں ہم اس کے اوپر ہری مرچیں اور پودینہ سپریڈ کر دیں گے دیکھیں بیورس اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہو تو آپ جب اس کی تیہ لگاتے ہیں اس میں آپ کالی مرچ اور فیسا گرم سالہ شامل کر سکتے ہو تو ہم نے دس سے پندرہ منٹ اس کو دم پر رکھا تھا اور یہ دیکھیں اب دس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے دم سے ہٹا لیا ہے اور میکس کریں گے اچھی طرح بریانی کو چلیے بیورس ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں ہماری آج کی مزدار بریانی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ مجھے دیتی اجازت میرے چلیل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک نہ رکھئے گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ بائی بائی